شرون تمار کی کتھا مہاراج دشرت نے کہا کوشلے یہ ہے میرے ویباہ سے پورو کی گٹنا ہے ایک دن سنجا کے سمیں اکسمات میں دھنج بان لے کر رت پر سوار ہوگر شکار کے لئے نکل پڑا جب میں شریون عدی کے تٹ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا تو مجھے ایسا شبد سنائی پڑا مانو ونہاتی گرج رہا ہو اساتھی کو ماننے کے لئے میں نے تکشن شبد بیدی بان چھوڑ دیا بان کے لکشے پر لگتے ہی کسی جل میں گرتے ہوئے منوشے کے مک سے یہ شبد نکلے آہ میں مرا مجھے نیر اپراد کو کس نے مارا ہے پتہ ہے ماتا اب میری مرتیو کے پسچات تم لوگوں کی بھی مرتیو جل کے بینا پیاسے ہی تڑپ تڑپ کر ہو جائے گی نہ جانے کس پاپی نے بان مار کر میری اور میرے ماتا پتہ کی ہتیا کر ڈالی اس سے مجھے گیات ہوا کی ہاتھیی گرج سننا میرا بھرم تھا واسطوں میں بہشد جل میں ڈوپتے ہوئے گڑے کا تھا ان بچنوں کو سن کر میرے ہاتھ کھاپنے لگے اور میرے ہاتھوں سے دھنوش بھومی پر گر پڑا دوڑتا ہوا میں وہاں پر پہنچا جہاں پر وہے منوشے تھا میں نے دیکھا کہ ایک بنواسی یوک رکھ رنجت پڑا ہے اور پاس ہی ایک ہوندہ گھڑا جل میں پڑا ہے مجھے دیکھ کر کروٹ سور میں وہاں بولا راجن میرا کیا اپراد تھا جس کے لئے آپ نے میرا ورد کر کے مجھے دند دیا ہے کیا یہی میرا اپراد ہے کہ میں اپنے پیاسے ورد ماتا پتہ کے لئے جل لینے آیا تھا یدی آپ کے ہردے میں کنچت ماتر بھی دیا ہے تو میرے پیاسے ماتا پتہ کو جل پلا دو جو نکٹ ہی میری پرتکشہ کر رہے ہیں کنتو پہلے اس بان کو میرے کلیجے سے نکالو جس کی پیڑا سے میں تڑپ رہا ہوں یدیپی میں بنواسی ہوں کنتو پھر بھی برامن نہیں ہوں میرے پتہ ویششے اور میری ماتا شودر ہے اس لئے میری متیو سے تمہیں برمہتیا کا پاپ نہیں لگے گا میرے دوارہ اس کے ہردے سے بان کیستے ہی اس نے پیان تیاغ دیئے اپنے اس خرطے سے میرا ہردے پشتاپ سے بھر اٹھا گھڑے میں جل بھر کے میں اس کے ماتا پتہ کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ وہ دونوں اتن دربل اور نیترہین تھے ان کی دشا دیکھ کر میرا ہردے اور بھی پیدین ہو گیا میری آہٹ پاتے ہی وہ بولے بیٹا سرون اتنی دیر کہاں لگائی پہلے اپنی ماتا کو پانی پلا دے کیونکہ وہ پیاس سے اتنت ویاکل ہو رہی ہے سرون کے پتہ کے وشنوں کو سن کر میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ منہ میں آیدیا کا راجہ دشرت ہوں میں نے اندکار کے کارن ہاتھی کے بھرم میں تمہارے نیرپراد پتر کی ہاتھیا کر دی ہے اجیان وش کیے گئے اپنے اس اپرات سے میں اتنت بیتت ہوں آپ مجھے دنڈ دیجئے پتر کی مرتب کا سامچار سن کر دونوں بلاپ کرتے ہوئے کہنے لگے من تو کرتا ہے کہ میں ابھی شراب دے کر تمہیں بھسم کر دوں اور تمہارے سر کے ساتھ پگڑے کر دوں پھر تم نے سویم آ کر اپنا اپرات سوکار کیا ہے ہاتھیا میں ایسا نہیں کروں گا اب تم ہمیں ہمارے سرون کے پاس لے چلو سرون کے پاس پہنچنے پر اس کے مرت شریر کو آت سے ٹٹولتے ہوئے ہردے بدارک بلاپ کرنے لگے اپنے پتر کو انہوں نے جلانجلی دیا اور اس کے پسچا تویں مجھ سے بولے اے راجن جس پرکار پتر بیوگ میں ہماری مرتب ہو رہی ہے اسی پرکار تمہاری مرتب کی پتر بیوگ میں گھر کھشٹ اٹھا کر ہو گئے شراب دینے کے پسچات انہوں نے اپنے پتر کی چتہ بنائی اور پتر کے ساتھ وہ دونوں سویم بی چتہ میں بیٹھ کر جل کر بھرس ہو گئے خوش اللہ میرے اس پاپ کا کرم دیند آج مجھے پرک ہو رہا ہے تو دوستو یہ ویڈیو تھی سمپن رامین کے عزدیہ کاند بھاگ گنیس سرون کمار کی قطع یہ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے بنے رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں ان تک بنے رہنے کے لیے آپ سب کا دنیواد جائے شریف